لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات اگزیکیٹیف سے کرانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موطل کر دیا ہے پنجاب میں انتخابات اگزیکیٹیف سے کرانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش لاہور ہائی کورٹ کے جوستس علی باکر نجفی نے فائل چیف جوستس کو ارسال کر دی جوستس علی باکر نجفی نے تحریک انصاف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا الیکشن کرانے پر غریب قوم کے اربو روپے لگتے ہیں اگر بڑی سیاسی جماعتیں الیکشن نتائج تسلیم نہ کریں تو قوم کا پیسہ زائع ہوگا الیکشن کمیشن کو صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہیں شفاف انتخابات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے امیدواروں اور ووٹرز کو یقصہ مواقع فراہم کرنے ہیں موجودہ صورتحال میں عام انتخابات سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے جوستیس علی باکر نچفی نے فائل چیف جوستیس کو ارسال کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات اگزیکیٹیف سے کرانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود سرکاری ملازمین کی ٹرانسفرز کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا آگاہ کیا جائے الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود ٹرانسفرز کیسے ہو رہی ہیں عدالت پابندی کے بعد کی جانے والی ٹرانسفرز کو کل ادم قرار دے یہ استعداہ کی گئی ہے مزید کیا استعداہ کی گئی بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق جب الکل لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود سرکاری ملازمین کی ٹرانسفرز کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پنجاب کو نوٹسیز جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی جسیس علیب مکرن نجفی نے سوال کیا کہ آگاہ کیا جائے کہ الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود ٹرانسفرز کیسے ہو رہی ہیں دورانے سماتے درخواست گزار راہر حسین کے وکیل تاہیر اسلم نے یہ موقف احتیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود مختلف ازلا میں ٹرانسفرز کیا جا رہا ہے عام انتہابات کی تاریخ آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے ٹرانسفرزز فابندی عید کر رکھ گیا اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے حکامات کی خلاف رضی کی جا رہی ہیں بہت شکریہ محمد اشفاق صحابی شرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشے کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی خصوصی عدالت کے جل جب بلحسنان زور کرنے نڈیالہ جوئل میں سماعت کریں گے عدالت نے آج شہادتیں طلب کر رکھی ہیں پروسیکیوشن کے طرف سے دائے درخواست پر بھی آج جو دلائل ہوں گے صحابی شرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشے کے خلاف سائفر کیس کی آج سماعت ہونے جا رہی ہے اور خصوصی عدالت کے جج اب بلحسنان زور کرنے نڈیالہ جوئل میں سماعت کریں گے اور عدالت نے آج شہادتیں طلب کر رکھی ہیں جبکہ پروسیکیوشن کے طرف سے دائے درخواست پر بھی آج جو دلائل دیے جائیں گے سائفر کیس کی آج سماعت ہوگی اور اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی خصوصی عدالت کے جج اب بلحسنان زور کرنے سماعت کریں گے عدالت نے آج شہادتیں طلب کر رکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے لیے قانونی عمل پورا نہ ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی استعداد مسرد عدالت آئندہ سماعت تک ٹرائل روک دے سابق شرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے جانب سے یہ استعداد کی گئی ریپورٹ آ جائے پھر دیکھتے ہیں جوستیس میہ گھل حسن اورنگ زیب کی جانب سے یہ کہا گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آرڈر میں کیا کہہ رہے ہیں جوستیس میہ گھل حسن اورنگ زیب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ٹرائل کورٹ نے چار دسمبر کو سائفر کیس کے ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کی تھی اور سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی استعداد کو مسترد کر دیا گیا ہے عدالت آئندہ سما تک ٹرائل روک دے سابق شرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے جانب سے یہ استعداد کی گئی جبکہ جوستیس میہ گھل حسن اورنگ زیب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ریپورٹ آ جائے پھر دیکھتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آرڈر میں کیا کہہ رہے ہیں ٹرائل کورٹ نے چار دسمبر کو سائفر کیس کے ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کی تھی اور سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی استعداد کو مسترد کر دیا گیا ہے عدالت آئندہ سما تک ٹرائل روک دے سابق شرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے جانب سے یہ استعداد کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے لیے قانونی عمل پورا نہ ہونے کے خلاف درخواست پر سمات واشنگٹن میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی پینٹیگون میں میز بانی کی ملاقات کے دوران علاقہ السلامتی سے متعلق تازہ پیشرف پر گفتگو کی گئی ملاقات میں دو طرفہ دفاع تعاون بڑھانے سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا واشنگٹن میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے امریکی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی پینٹیگون میں مزبانی کی ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی سے متعلق تازہ پیشرفت پر گفتگو ہوئی ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا آگے بیٹھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سماغ برقرار ہے لاہور کا دنیا میں فضائی علودگی کے لحاظ سے چوتھا نمبر ہے لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس ایک سو ننانوے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کراچی کی فضاء بھی مزر سہت ہے آلودہ شہروں میں چھٹا نمبر سماغ کی بات کریں تو لاہور میں سماغ برقرار ہے لاہور دنیا میں فضائی علودگی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پہ ہے لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس ایک سو ننانوے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کراچی کی فضاء بھی مزرس حد بتائی جا رہی ہے آلودہ شہروں میں کراچی چھٹے نمبر پر ہے لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات ایگزیکٹیف سے کرانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن معتل کر دیا پنجاب میں انتخابات ایگزیکٹیف سے کرانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نچفی نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عام انتخابات ایگزیکٹیف سے کرانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن معتل کر دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راجہ خالد صاحب موجود ہے راجہ خالد صاحب کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بڑا انوکھا سوری یہ میری آواز ٹھیک کرنے ایکوں کا کوئی پرابلم آ رہا ہے تو مزارش یہ ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا اگر اس سے کی کوئی پیٹیشن آئی تھی تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس پر آرڈر کرنے کی بجائے اسے چیف جسٹس کو بجواد دیتے امپورٹنٹ کیس تھا تاکہ چیف جسٹس صاحب اس پر لارجر بینڈ کانسٹیوٹ کرتے لیکن انہوں نے اس نوٹفیکیشن کو سسپنڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو بجواد دیا یعنی انٹرم ریلیف دے دیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آ پاکستان یہ کہہ چکی ہے اور چیف الیکشن کمیشن کی ریکوینڈیشن تھی کہ آٹھ فیوری کو الیکشن کروائے جائیں گے تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آ پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں ایک بڑا کمپریانسیب آرڈر پاس کیا جس کے ذریعے یہ قرار دیا کہ آٹھ فیوری کو ہر صورت میں الیکشنز ہوں گے اور اس حوالے سے افوائیں یا چیم اگوئیاں وہ بالکل کوئی معنی نہیں رکھتیں اور یہ کوئی تصوری نہ کرے کہ آٹھ فیوری کو الیکشنز نہیں ہو پائیں گے اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو صرف اپنی ایلیا سے اس کا ذکر کرے باہر ذکر نہیں کر سکتا یعنی انہوں نے لائٹر نوٹ پہ یہ بات بھی کہی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو ایک ایشورنس دی کہ ہر صورت میں الیکشنز ہوں گے اس طرح کا صورتحال کیاوس کی صورتحال تضبزب کی صورتحال اور ایک کنشوین کی صورتحال کر کے ہماری معیشت بالکل نیچے چلی جاتی ہے تباہ و برباد ہوتی ہے پہلے ہی ہماری معیشت لڑکھرا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بھی مغائر ہے اور جہاں تک یہ بات ہے جی کہ انسامیہ کے ذریعے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تو کہاں سے انسامیہ ہمیشہ الیکشن کمیشن کی ایڈ میں ان کی ہیلپ میں آگے آتی ہے آگے آتی ہے اور ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتی ہے ماہر قانون راجق خالد صاحب ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود تھے سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ پاکستان کے برامداد میں اضافے کا مشن لیے نگران وزیر تجارت گوہر اجاز ان دنوں چین کے دورے پر ہیں وزیر تجارت نے چین میں ہنگلی گروپ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور سوزو مینسپل گورنٹ کے میئر کے ساتھ ملاقات کی وزیر تجارت نے چینی وفت کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا اسلام بات سے ریپورٹ دیکھئے ملکی برامداد کو ایک سو ارب ڈالر مویشت کو ایک ہزار ارب ڈالر تک پہنچانے کا مشن نگران وزیر تجارت گوہر اجاز تجارتی وفت کی حمرا دورہ چین پر موجود اہم ملاقاتیں نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اجاز نے چین میں ہنگلی گروپ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا دورے کے دوران تجارتی تعاون کے نئے مواقعوں کی نشاندہی کی گئی ہنگلی گروپ آئل ریفائننگ پیٹرو کیمیکلز پولیسٹرز اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں ایک اہم ادارہ ہے چینی تجارتی وفت سے ملاقات کے موقع پر گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ چینی سنتکاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کا یہ بہترین وقت ہے چین کا نیجی شعبہ آگے باڑھ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے چینی سنتکاروں کو ہر ممکن سہولیات فرام کی جائیں گی وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل سنتکاروں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کر رہی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کی جا رہی ہیں وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اجاز نے سوزو ہو میوسپل گورنمنٹ کے میئر کے ساتھ بھی ملاقات کی ملاقات میں پاکستان اور سوزو ہو کے درمیان تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے کنیکٹیوٹی اور تعاون کی حوالے سے بھی بات چیت کی گئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی عروج پر ہے دو صحافیوں سمیت مزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسپتالوں کا محاصرہ برقرار ہے اسرائیلی فوج نے ٹینکوں اور بلڈوزروں سے جبالیہ کے قبرستان کو بھی روند ڈالا سینکڑوں قبریں مسمار کر دی گئیں شہدہ کی تعداد اٹھارہ ہزار چھے سو بیاسی ہو گئی پچاس ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی عروج پر ہے دو صحافیوں سمیت مزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اور امریکہ کا ایک بار پھر اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہریوں کے قتل عام پر تشویش کا اظہار قانونی کاروائی سے آگاہ کر دیا دوسری جانب اسرائیل کا جنگی جنون برقرار ہے عالمی دباؤ کے باوجود نیتن یاہو غزہ میں جنگ جاری رکھنے پر بزد ہے امریکی سیکیورٹی ایجنسی کے افسران نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف حکومتی خاموشی پر وزیر داخلہ کو کھلا قط لکھ دیا ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں شہریوں کی اموات پر اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے کہا ہے کہ ہم نے فوجی کاروائی کے خلاف قانونی چارہ جو اسے آگاہ کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں شہریوں کے قتل سے متعلق ہمیں تحفظہ تھے اور ہم نے ان خدشات کا اظہار کر دیا ہے اس سے پہلے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ موجودہ اسرائیلی حکومت مشکلات پیدا کر رہی ہے جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی اسرائیل آخر تک جنگ جاری رکھے گا وزیر خارجہ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ عالمی حمایت ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن حماس کے خلاف اس مرحلے پر جنگ بندی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی غزہ معاملے پر حکومتی خاموشی کے خلاف امریکی سیکیورٹی ایجنسی کے افسران نے وزیر داخلہ الیجانڈرو میریکس کو کھلا خط لکھ دیا ایک سو سے زائد افسران نے فلسطینیوں سے متعلق رویہ کی شدید مضمت کی انہوں نے اداراتی پیغامات میں غزہ میں اٹھارہ ہزار فلسطینیوں کی شہادت پر ہمدردی افسوس کے الفاظ استعمال نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے شادیہ ابو غزالہ کے سکول میں گھس کر وہاں پناہ گزین شیر خوار بچوں اور عورتوں سمیت بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا انکشاف ہوا ہے مردوں کو چن چن کر پکڑا اور الگ قبروں میں لے جا کر فائرنگ کر کے مار ڈالا الیکشن کمیشن نے ڈسٹرک ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی جواری ٹریننگ روک دی ایسا بتانا ہے ذرائقہ ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ سولہ دسمبر کو شدول تھی اسی حوالے سے بات کریں گے نمائدہ وقار سید سے وقار بتائیے گئے اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن اب پاکستان نے جو ڈی آر اوز آر اوز کے اور اس کے علاوہ سے اسسٹرنٹ ریٹرننگ افسر سے ان کی ٹریننگ کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا ہے جو ذرائع ہے وہ یہ بتا رہے کہ الیکشن کمیشن نے جو گوشتہ شب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے جو ظلہ انتظامیاں ہیں ان کی بطور ریٹرننگ یا ریڈسٹرک ریٹرننگ افسر جو تائناتی ہے اس کو کل ادم قرار دیا تھا اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد الیکشن کمیشن نے ٹریننگ جو ہے وہ روک دی تھی الیکشن کمیشن نے بسٹرک ریٹرننگ ریٹرننگ افسر کی جو ٹریننگ تھی وہ تیرہ سے سولہ دسمبر تک جو مشہدود کی تھی اور اس میں چونکہ جی وکار سیدہ دہو شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا مسلمی قنون اور استحقام پاکستان پارٹی کی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر سیٹ ایجسمنٹ کے لیے مشاورت آئی پی پی نے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے پارٹی راہنماوں کے حلقوں کی فہرست مسلمی قنون کی کمیٹی کے حوالے کر دی دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس سردار آیاز صادق کی رہائش گاہ پر ہوا اس اجلاس کے مطلق مزید بتائیں گے نمائندہ خصوصی لیاقت انساری حضر کسیٹ ایجسمنٹ کے معاملے پر یہ اجلاس جو ہے اس میں مسلمی قنون کی طرف سے صدار ایاساد خایہ سعید رفیق اطاولہ صارد اور ملک احمد شریک ہوئے جبکہ سحقہ میں پاکستان پارٹی کی جانب سے سحر خاتوانی آنچار جو نمان نگڑیان اس جلاس میں شریک ہوئے اور بہت زیادہ طور پر آئی پی نے قومی اور صوبائی سنگلی کے لیے اپنے رہنماوں کی یہ حلقوں کی فرست ہے اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں جہانگیت لوڈرہ سے علیم خان اور آنچاری لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں غلام سربرخان ڈیکسلا آمر کیانی اور علی نواز اسلام آباد سے سیٹ ایجسمنٹ چاہتے ہیں فرق عبیس ریسلا آباد سے جبکہ اس آہا خاکوانی ویہاری سے جبکہ دکٹر صدوہ ساشتوان سیالکور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور سیٹ ایجسمنٹ چاہتے ہیں خوشاب سے گلتگر اور احسان توانا الیکشن لڑنگے جنفکار سے جو جنفکار ہیں چکوان سے قرنل ریٹائر محمد انور ایٹک سے جبکہ اکھاڑا سے سمسان بخاری آئی پیٹی کی جانب سے سیٹ ایجسمنٹ چاہتے ہیں جنفکار سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں قرنل ریٹائر حاشم دوگر سردار طالبی کئی اور آفر کئی قصور سے الیکشن لڑنگے دکٹر مراد آس لاور اور خالد محمود سے پورا سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں سردار ایاز کا نیازی خانواز سے نمار نگر ایاز صاحباز سے امرائل اسپیل لیاکت انساری آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ایبر پختونخواہ میں بیس ازائی جامعات کے مستقل وائس چانسلرز کی تائیناتی تاخیر کا شکار اکیڈیمک سرچ کمیٹی نہ ہونے سے وائس چانسلرز کی تائیناتی حوام ملک ذرائع محکم عالی تعلیم کا یہ موقف ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ آمر جمیل سے جو آمر جمیل بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ آمر جمیل سے مزید تفصیلات جانیں گے خیبر پختونخواہ میں بیس ازائی جامعات کے مستقل وائس چانسلرز کی تائیناتی تاخیر کا شکار ہے اور ذرائع محکم عالی تعلیم کا یہ موقف ہے اکیڈیمک سرچ کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے وائس چانسلرز کی تائیناتی حوام ملک ہے شیم عوراند پر مشتمل اکیڈیمک سرچ کمیٹی وائس چانسلرز کی تائیناتی کرے گی تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آمر جمیل سے جو آمر جمیل آمر جمیل آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں بیس ازائی جامعات کے مستقل وائس چانسلرز کی تائیناتی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا کو زیر حراست ملزمان کے انٹرویوز سے روک دیا جسٹس علی زیاباجوہ نے ریمارکس دیئے کہ ٹرافک اہلکاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر موں میں مائک اثانے اور انٹرویو کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جیسے لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ہے ویسے ہی خاموش رہنے کا حق بھی حاصل ہے محمد اشواک ریپورٹ کریں گے محمد کے میڈیا انٹرویوز کے خلاف درخواست کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی زیاباجوہ نے درخواست پر سمات کی ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیکیشن عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے پوچھا زیر حراست ملزمان کا انٹرویو کیا پولیس کی اجازت سے لیا جاتا ہے نبے فیصد واقعات میں یہ اعتراف جرم ہوتا ہے کیا کوئی میڈیا کا بندہ ملزم سے اعتراف کروا سکتا ہے کیا ملزم کی مرضی کے بغیر اس کا انٹرویو کیا جا سکتا ہے پرافک اہل کاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر موں میں مائک گھسانے اور انٹرویو کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جسٹس علی زیاباجوہ نے سوال کیا کہ ایک صحافی کی کولیفیکیشن کیا ہوتی ہے ہر شخص جو کیمرہ اور مائک لے کر چل پڑے اسے صحافی نہیں کہا جا سکتا کوئی صحافی سوال پوچھے اور آپ جواب نہ دیں تو بات ختم ہو جانی چاہیے میڈیا والے کسی گاڑی یا بائک والے کے پاس جا کر آئی ڈی کارڈ نہیں مانگ سکتے بائک وارڈ نے سبسار کیا کہ یوٹیوب چینلز کو کیسے روکا جائے پیمرہ کے مطیر نے بتایا کہ سوشل میڈیا کو پیمرہ ریگولیٹ نہیں کرتا عدالتی موہبن بریسٹر احمد پنسوتا نے بتایا کہ ایف آئیے کے پاس قابل اعتراض مواد کو روکنے کا اختیار ہے عدالت نے پیمرہ اور دیگر اداروں کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر پیمرہ کے سینئر افسران اور ڈی جی ایف آئیے کو بھی طلب کر لیا